موسیقی 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 جمہوری لبادہ پہن کر ہمارے درمیان موجود ہیں لیکن ہمیں سچ سے اور حق سے اور پاکستان کے عوام کی خدمت سے ان کا مقابلہ ہمیں عوام کی خدمت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور خدمت تو دیکھئے کس قدر خدمت کر رہے ہیں کہ قیمتیں کہاں پہنچا دی ہیں ڈالر کریڈ کہاں پہنچا دیا ہے اب ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے دوسرا ایک پہلے کو الزام دیتا ہے اور یہ الزامات کی سیاست سے چلتی رہے گی کل پنجاب میں جو بڑا دنگل ہے جس کے اوپر بڑی صف کی ایڈی چوٹی ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے کہیں ضمیر بک رہے ہیں کہیں ضمیر خوف میں آ رہے ہیں کہیں ضمیر روم میں دب رہے ہیں یہ ضمیر ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ضمیر ہے نوان لیگ کے بھی ضمیر ہے لیکن ضمیر یہاں پر بک رہے ہیں اور خوف کھا کے چھپ بھی رہے ہیں اس پر بھی بزید بات کریں گے لیکن آج ایک ریسن انٹرویو میں کل کے دن دیجنل پلاتفارم پہ امر ایوب صاحب نے کوئی مایوب سی گفتگو کیا ذرا وہ بھی دیکھی ہے رائٹنگ on the wall ہے جی دیوار پہ لکھا ہے دیوار پہ یہ لکھا ہے کہ آج انٹی اسٹرابیشمنٹ کا نیراتیف بیچی ہے اس کے بعد کل آکے اسٹرابیشمنٹ کو اپنے آگے ان کو حکم دیجئے وہ اپن کتابیں اور حکم وہ عمران خان صاحب سے لیں گے اب یہ وشفل تنکنگ ہے یا سچ ہے یا حقیقت ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن آندہ آنے والے دنوں میں پکچر کلیر ہو جائیں گی نیوٹرالیٹی پر بڑی بات ہوئی جی نیوٹرالیٹی اس قدر ہے کہ دیکھئے نا فورن فرننگ کا فیصلہ نہیں آرہا نیوٹرالیٹی اس قدر ہے کہ کوئی بھی قدم لینے سے پہلے جو موجودہ حکومت ہے وہ پھوک پھوک کا قدم لے رہی ہے اگر آپ حکومت لے ہی آئے ہیں اگر آپ نے کوئی واقع بات کرنی بھی ہے ان کو تو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی مدد پوری کرنی ہے اعلی الیکشن پر جانا ہے عمران خان صاحب کے جھوٹ کو کیسے جھوٹ ماننا ہے یا کیسے جھوٹ قرار دینا ہے صرف یہ کہہ دینے سے کہ جھوٹ بکھتا ہے اور جھوٹ بیچ رہے ہیں عمران خان صاحب یہ بات نہیں واضح ہوتی کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے اس کے لئے ثبوت لانے پڑتے ہیں جو کہ ظاہر ہے موجودہ حکومت ابھی سوچ رہی ہے اور سارا کا سارا جو انحصار ہے وہ اس وقت فورن پنڈنگ کے پیسلے پر ٹکا ہوا ہے اور بار بار مطالبات آ رہے ہیں آج فضل عمان صاحب نے بھی گفتگو کی بننو میں انہوں نے ترگیٹڈ کلنگ کے حوالے سے بھی بات کی ضربے عزب آپریشن کے حوالے سے بھی بات کی اداروں کے بتایا کہ اداروں کا کیا سیح ہوتا ہے ریاست کا کیا کام ہوتا ہے ریاست کے کام جو ہے وہ کیا انجام دے رہے ہیں آپ بھی زیادہ ہی نرمی دکھا رہے ہیں آئینی طریقے سے عدب معتمات تو لائے جا سکتا ہے کہ آئینی زبان میں گفتگو نہیں ہوتی آئینی طریقے سے وزیر آزب جو فورمر ہے ان کو ریسٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے سب کی گفتگو ہو رہی ہے کوئی محول گرم کرنے کی بات ہو رہی ہے کوئی تطلیوں کے پر جلانے کی بات ہو رہی ہے کوئی تلوے جلانے کی بات ہو رہی ہے یہ اتھیا ہے کہ وہ خاطب کریں اور ظاہر ہے کہ رانہ صنع اللہ صاحب کو اگر دھمکایا ہے کسی نے کہ ان کو لاہور یا پنجاب میں انٹری بینک کریں گے تو رانہ صاحب بھی کھان چھپ رہتے ہیں آخر میں رانہ صاحب کی بات بھی سنو آئینی طریقے سے ہٹانے والے فرمر وزیر آزم کو آئینی راستہ اختیار کرنے والے آئینی زبان کیوں نہیں استعمال کرتے اور آئین کے حوالے سے ہی کیوں کام نہیں کرتے یہ تو ظاہر ہے بہت ہی پیچھیدہ سوال ہے جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں نیوٹرالیٹی پر انحصار تھا لیکن نیوٹرالیٹی تو ہے نہیں آزم سواتی صاحب میں جوائن کیا پاکستان تحریکین صاحب کے سینئر لیجر ہیں آزم سواتی صاحب بہت شکریہ میں یہ تمام تر چیزیں جو کہہ چکی ہو سن بھی لیوں گی اس میں آپ کا ظاہرہ کومنٹ لینا چاہوں گی لیکن کل کا جو الیکشن ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے جو وزیر آلہ کا ہوگا اس میں حمزہ شباز کو حران ہے سر یہ ایگو کی جنگ ہے خان صاحب کے لیے کہ میں اپنی مرضی کا وزیر آلہ لانگا یا کوئی پلاننگ کے تحت یہ ہو رہا ہے کہ ہم لائیں گے پنجاب کو لیں گے پنجاب کے اوپر کنٹرول سمالیں گے تو پھر ہم ریزائن کر کے الیکشنز کال کر دیں گے یہ کونسا والا پلان آپ کے لیے امپورٹنٹ لگ رہا ہے سنہ بی بی میرا یہ خیال ہے کہ پورے دریا کوئی اکوزے میں آپ نے بند کر دیا اور محارت رکھتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تحقیل دہائی سے زیادہ میں سن بھی رہا ہوں اور کئی آپ کے پروگرام سنیں دیکھیں آپ نے اپنی تمہید کے اندر یا اورینٹیشن کے اندر بڑی تفسیر سے بتایا کہ یہ آئین ہے یہ آئین ہے یہ واقعی آئین ہے جس کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حمزہ جو ہے یہ بائیس تاری تک جو ہے وہاں پہ رہے گا علاقہ اس نے ون ہنڈر ایٹی سکس ووٹ نہیں لی ہے یہ آئین کی تشریح ہے یہ ہمارے ادارے ہیں سب سے بڑی کورٹ ہے وہ ان کے فیصلوں کو درہ دیکھ لیں وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین ہے کہ سترہ تعلیق کو جو ہے ہم نے پندرہ سیٹیں جیتی ہیں ہماری وہاں پہ اب اکثریت ہے ون ہنڈر ایٹی ایٹ ہے اور اس کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے اور کیا کسی نے کہا تھا کہ بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے جمہوریت کا نام لیتے ہیں احساس کا نام لیتے ہیں وہ دستگیر تو وہی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم سارے نہیں کٹھے ہوتے سارے چور جو تھے کٹھے نہ ہوتے تو ہم کو تو یہ عمران خان جو ہے ختم کر رہا تھا ہمارے اوپر کیس بنا رہا تھا ہو بھئی کیس تب بنے گا مجھ پہ کیس کیوں نہیں بنا بنا کے تو دیکھو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مجھ پہ کیس بنا کے دیکھو میں نے کتنی وزارتوں کو ہیٹ کیا ہے کتنے سال سے اٹھارہ سال سے میں سینیٹر ہوں دو دفعہ وزیر رہا ہوں مجھ پہ تو کیس بنا کے دیکھو اگر میں نے چوری نہیں کی کیس کیا بنا ہو گئے تم لیکن اگر چوری کی ہے ملک کا خزانہ لوٹا ہے اور وہیں لوٹا ہوا خزانہ مکرو چہرے کے ساتھ زرداری لوگوں کے ضمیروں کو خرید رہا ہے اور شہباز شریف جو ہے جس کو ان لوگوں کو جیلوں کے اندر ہونا چاہیے تھا آج پاکستان کیوں اٹھ کھڑا ہوا ہے کیوں سری لنکا کی صورتحال جو ہے یہ ڈیبلپ ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ جان چکے ہیں کہ اگر پنجاب کے لاہور تخت لاہور کے اندر بھی چار سیٹوں میں سے تین سیٹیں ہیں ساری حکومت کی مشہدی ہمارے خلاف میں خود وہاں پہ موجود تھا اٹھارہ دن میں نے کمپینڈ کیے ملتان فیصل آباد اور لاہور کے اندر ہر گلی میں گیا ہوں اور واضح اکثریت تھی انہوں نے ہمارے ووٹوں کو تبدیل کیا ہے انہوں نے یوٹلیٹی سٹورٹ جو ہے اس کو استعمال کیا ہے پیسہ اور مشینری کا بیدراغ بیدراغ جو ہے استعمال کیا ہے پولیس کو استعمال کیا ہے اور اس کے بعد ایک ننگی شکست ہوئی ہے نیکڈ شکست اس کو بھی اگر یہ تصنیم نہیں کرتے اور شکست ماننے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی رانہ سناؤلہ ہے کوئی رانہ سناؤلہ ہے اور دوسرا کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم جو ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا کاروبار بند ہو جائے گا بارہ یا تیرہ نو سربازوں کا سارا کاروبار پاکستان کو لوٹنے کا سناؤلہ بی بی بند ہو جائے گا جس کے لیے یہ آئے ہیں کیا ریف دیا آپ نے کہا کہ آئین کو بچانے کے لیے آئے تھے ملک کی عوام کا جو ہے جو بدحالی کر دی ہے آج ڈالر دیکھ لیں دو سو چھبیس روپے کا دو سو ستائیس روپے کا ہو چکا ہے اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے آپ کے ڈیٹ کی اوپر کتنا بڑا پڑے گا اور آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ کہاں چلی گئی ہے اس وقت جو مجھ کو انفرمیشن ہے جو لوگ باہر سے تیل جو ہے امپورٹ کرتے ہیں ان کو ایل سی بڑی مشکل سے مر رہی ہے اپنے پیسے بھی اگر دے رہے ہیں تو ایل سی کھولنے کا جو ہے ان کا طرقے کار کی جس وقت یہ جہاز آیا گا کتنے کا ہوگا اور آج میں ایک ڈینٹس کے پاس تھا اس نے کہا ہلوی صاحب کے پاس تو نہیں تھا جتنے بھی پریزیڈنٹ ہلوی صاحب کے پاس تو نہیں تھا جی جی آج میں ایک ڈینٹس کے پاس تھا اور اس نے مجھے یہ کہا اور ایمانداری سچائی سے کہا اس نے کہا جی کہ میں نے اپنے پیشنٹ سے اب پاؤنٹ کے بدلے جو ہے وہ لینا شروع کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی چیزیں باہر سے آتی ہیں میں نے اس وقت جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ لگے گی اس وقت اس کی قیمت کیا ہوگی جس ملک کی صورتحال منٹری سچویشن یہ ہو جائے یہ ملک کو دیوالیا کی طرف لے آئے ہیں اور خود اپنے لئے ریلیف لے رہے ہیں اگر ملک کے ادارے ہوتے اور ایک سو انتالیس ادارتی نظام میں سے ایک سو تیس پہ ہم نہ ہوتے تو آج کم از کم کوئی ادارہ تو کھڑا ہوتا ہے یہ ملک کی نظاروں کا ہے یہ ملک آپ کو اور میرا ہے یہ ساخاری چوروں ڈاکوں کا نہیں ہے جو ہماری آنکھوں کے اندر دول جونک کر ملک کو لوٹ کر جو ہے یہ بھاگ جائیں گے ہم نے تو رہنا ہے میں تو امریکہ سے چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں اور اب بھی کوئی کاروبار نہیں یہ وہاں سے پیسہ ہر مہینے آتا ہے یہاں بینک میں جمع ہوتا ہے اور بینک سے میں ڈالر ویڈران نہیں کرتا بلکہ میں سٹیٹ بینک میں جمع کرتا ہوں کہ میرے ملک کو کچھ سے پائدہ ہو لیکن کیا یہ بھی ایسا کر رہے ہیں یہ تو جہازوں کے جہاز جو ہے بھر کے اس ملک کو لوٹ کے جو ہے باہر لے کے جا رہے ہیں اور کس کریڈیبلیٹی کس جمہوری قدروں کی یا اخلاق کی بنیاد کے اوپر آج غلام دستگیر ہے کس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کیا پاکستان کا عوام یا پاکستان کا جمع یہ نہیں دیکھ رہا کہ سترہ تاریخ ان کو شکست تفاش ہوئے تھری فورتھ ہم نے بیس ووٹوں پندرہ ووٹوں کی میجارٹی تھری فورتھ بنتی ہے وہ ہم نے لی ہے اس کے بعد ان کو شرم نہیں آئے اور شکست قبول کرنے کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب آپ جو ہے ان کے لیے ایک سرسب چراغا ہے اور یہ حیوان ہیں آپ کے لیے کیا ہے آپ کی بات پر ہے اس لیے کہ انہوں نے چرنا ہے چھیک ہے آزم سواتی صاحب اب مجھے آپ بتا دیں چلیں ان کی پوری ہم نے سن لی اب آپ مجھے بتا دیں کہ ڈالر کا آپ نے مجھے ریٹ بٹا دیا سٹاک مارکٹ آپ کے سامنے ہے آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا حالات ہیں آپ نے یہ بتا دیا کہ ڈینٹس پاؤنڈ میں پیمنٹ لے رہا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود آج آپ مجھے بتا دیں کل وزیراعلا پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں جاپ کے اس کے بعد گیم پلان کیا ہے کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دو سو چھبیس کے ڈالر پیٹ کے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے پھر ایک سو ساٹھ ہو جائے گا تو آپ کے لیے اسی قیمت پر چھوڑ کے جائیں گے اور این ممکن ہے کہ جب تک آپ کے الیکشن والی بات ہو آپ صدیفہ دلوائیں آپ اسیمبلی ڈیزولف کریں یہ ڈالر دو سو پچاس پہنچ جائے گا تو اس وقت آپ کیا کی جائے گا کیونکہ امریکی سازش ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ 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 ساری باتیں جو آپ کر رہی ہیں ساری درست ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے پنجاب میں حکومت بنا کر ان کے اوپر پریشہ ڈالنا ہے تاکہ یہ ایک الیکشن کی طرف جو ہے جائیں ہمیں ڈیٹ دیں کونسی ڈیٹ کو جو ہے یہ الیکشن کرائیں گے اور اس وقت جمہوری طور پر ہمارا حق ہے کہ وہاں پہ ہم حکومت کریں عمر ایوب نے جو کہا میں اس کو انڈوس کرتا ہوں پھر کہ یہ پھر جو ہے صرف اسلام آباد کا میر ہوگا یہاں پہ اگر کچھ لوٹ کیوں پھر پنجاب میں اور کی پی کی میں تو ہم ان کو لوٹ کرنے نہیں دیں گے تو سر پریشر بیلڈ کرنے کے لیے پنجاب میں آرہے ہیں پریشر بیلڈ کریں گے آپ پنجاب میں آپ کے پاس آلریڈی تین صوبے اور مزید بھی ہیں خیبر پختوخوا ہے آزاد جمہور کشمیر ہے گلگت بلتستان ہے اس میں آپ نے کتنا پریشر ڈالیا اس کے بعد پریشر نہیں آتا آپ کو آپ نے ظاہر ہے جب بھرنے پہ آئے تو آپ ایف سی اور پولیس لے کر آئے وہاں سے پرشابت کریں خیبر پختوخوا سے نہیں دیکھیں دیکھیں تو اب آپ دو از خوبوں کی مولیز اور ایف سی اے سوال کریں گے پنجاب نہیں دس سے بارہ بارہ کروڑ پنجاب جو اس نے اپنا فیصلہ سترہ تاریخ کو آپ کے سامنے نہیں دیا کیا آپ کے ناظرین میری اس بات کی تائید نہیں کرتے کہ دس سے بارہ کروڑ کا پنجاب اس نے اپنا فیصلہ تھری فورت میجارٹی کی اوپر عمران خان کے حق میں دے دیا اب کونسا ایسا قانونی آئینی اور اخلاقی جواز رہتا ہے کہ یہ ناظر بات پھر حکومت کرنے کے لیے لوگوں کے ضمیر کو خرید رہیں گے لوگوں کے ووٹوں کو خریدیں گے اس اسمبلی کی کیا وقت ہوگی ہم کیوں نیشنل اسمبلی میں نہیں جا رہے مجھ کو جو ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو ہے ڈالا میں نے کہا کہ میں اس کی شکل جو ہے دیکھنا گوارہ نہیں کہتا نور محمد ہے کہ کیا بلا ہے یہ پشاور کا یہ لوٹا میں نے کہا میں وہاں پہ بیٹھ کے میں نے شبری فراز میں نے رور عالم میں نے شبری فراز کو کہا کیا میرا ضمیر یہ گوارہ کرے گا اگر عمران خان کا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ وہ شعباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتا میرا ضمیر یہ گوارہ کرے گا کہ ہماری پارٹی کا دیوار ٹکٹ آج جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ جیلی چیئرمن بنا ہوا ہے میں اس کو چیئرمن کر کے خطاب کروں گا یا وہاں پہ بیٹھوں گا اور اس کو اس کو کسی پہ بیٹھیں دوں گا یہ ہم پروریجیشن کی طرف جا رہے ہیں حقیقت جانے میں جو چیز دیکھ رہا ہوں میرے کہا ہی دوستوں نے آج جو بڑے اچھے برین رکھتے ہیں اکراستہ بورٹ جو ہے بتایا ہے کہ ہم بالکل سری لگا کی طرف جو ہے موگ کر رہے ہیں اسی طرف جو ہے تاریخ اپنے آپ کو دور آ رہی اس سے بچنے کا واحد رستہ کیا ہے آپ پاکستان کی بننے چاہتے ہیں اور پاکستان کو پاکستان میرے دیا جائے گا کتن نہیں آپ یہ جب پرڈکشن کر رہے ہیں کسی لگا بن جائے گا تو یہ پرڈکشن میں آپ کا حصہ ہے نا وہاں تک لے جانے میں آپ کا بھی تو حصہ ہے میری بات سری ہمارا حصہ نہیں ہمارا حصہ نہیں ہے ہمارا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ جن اداروں نے ان چوروں ڈاکوں کو کیا کوئی ملک کیا کوئی ملک اس حد تک جا سکتا ہے کہ جن کے اوپر کیسز ہیں اور آج انہوں نے نیب کا کیا کیا آج نیب کا چیئرمنٹ جو ہے مقرر کی الیکشن کمیشنر کیا کر رہا ہے یہ ساری چیز ہے قوم کی قوم نے اس کوش نیرے کے اونکہ لے لیا ہے محظم صاحب صاحب حقیق ہے آتے واپس آتے ہیں ایک وقفہ لے لے جا رہے ہیں پھر آپ کے جو کوالیشن پارٹر ہے اور آپ جو پردیز الائی صاحب ہیں ان کی پارٹی کے روکن کامرل یاگا صاحب بھی محظم صاحب موجود ہوں گے آفٹر دس بیری بری شورٹ بیک جی کل دنگل لگے گا پنجاب اسیمبلی میں اور اس کے بعد ایڑی چوٹی کا زور لگا ہوا ہے کون کہاں غائب ہو رہا ہے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید پچاس لوگ غائب ہو جائیں غائب کا مطلب ہے کہ وہ آئیں ان کے اپنے زمیر کی آواز سن لیں اپنے زمیر کی آواز پر لبیک کہہ دیں اب یہ لبیک ہے یا کچھ اور ہے اب یہ مزید بات کریں گے کامل علی آگا صاحب موجود ہوں گے اور آزم سواتی صاحب پاکستان دری کے انصاف سے کامل علی آگا صاحب آپ نے شاید گفتگو سنی آزم سواتی صاحب کی بھی اور یہ ظاہر ہے یہ بات تو بڑی clear ہو گئی کہ آپ لوگوں کی understanding یہ ہے کہ pressure build کرنا ہے حکومت پر تاکہ وہ elections کی date دے اب یہ سارا چیز جو آپ کو لگتا ہے یہ process ہو رہا ہے اب اس دوران یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی بگ گیا کوئی خریدیا گیا شرک پوری صاحب کا تو clear ہو گیا کہ ان کو پیسے دیا گیا شیخ رشید صاحب دبی مان لیا کہ ان کی آڈیو ہے تو وہ جب شرک پوری صاحب کو لیا جاتا ہے تو وہ پیسے اور وہ ضمیر فروشی نہیں ہوتی اور یہ ضمیر فروشی ہے جو چالیس کروڑ کا الزام لگا رہے ہیں اور وہ جس کو ڈنائی بھی کر دیا ہے پاکستان پیس پارٹی نے شرک پوری صاحب نے جو استیفہ دیا ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی کو دیا ہے جو رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہے قانون کے مطابق ہے اور انہوں نے کوئی ووٹ نہیں ہمیں دینا وہ آئندہ الیکشن میں الیکشن لڑیں گے جس پارٹی سے ٹکٹ لیں گے پھر اس کے بعد اس کے ساتھ وہ شامل بھی ہوں گے اس کو ووٹ بھی دیں گے ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے ان سے ریجرمیشن لینے کا اور ان کو پیسے دینے کا یہ جو آڈیو چلی ہے پتہ نہیں کس کی آڈیو ہے کون لوگ ہے کون بول رہے ہیں ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق باستہ نہیں ہے ہمارا تعلق تو اس بات سے ہے کہ جو منٹ تو منٹ ٹیلی فون آ رہے ہیں ہمارے ایم پی ایس کو اور ان کو لالہی دی رہا رہی ہے دمکیاں دی جا رہی ہیں فیصلہ باز والوں کو آئی سے سارا دن ٹیلی فون آ کرے آج ہماری ایک بڑی ہی سنگیدہ قسم کی ایک مدبر عورت جو ہے اس نے مجھے ٹیلی فون دکھایا چودری امین جو اپنا وہ ہون چودری کا بھائی ہے اس کے چودہ ٹیلی فون آئے ہوئے تھے اس کے اوپر اور اس وقت بھی اس کا ٹیلی فون آ رہا تھا جس وقت اس نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ ٹیلی فون آ رہا ہے بلندتان کر رہا ہے اور یہ دمکیاں دیتا ہے اور لالچ بھی دیتا ہے کہتا ہے پان ملن ملو مجھے تو یہ کام تو یہ ایک پرانا کام ہے آپ کو سنا پتا نہیں ہے یہ یہاں سے چلا ہوا ہے چھانگا مانگا سے چھانکے یہ میری ایٹ اوٹل گیا میری ایٹ اوٹل سے بور بند پی سی گیا اس کے بعد نکھیہ گلی گیا اس کے بعد سیند اوٹس آ گیا یہ ان کا فطیر ہے یہ گند ڈالتے ہیں گند ڈالنے کے بعد اس میں سے سونہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سیاست میں جتنا گند کرپچن انہوں نے پھلایا ہے یہ تو ہسٹری ہے ان کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں یہ کوئی نئی بات ہے آپ کو نہیں بتا آپ اپنے سینے پر آتھ رکھیں یہ بات کریں اور یہ اپنے ایمان کی روشنی میں بات کریں پاکستان کی سیاست میں گند کسی نے ڈالا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گند ڈالا اور آج تک گند ڈالے کرنے جا رہے ہیں ابھی آپ نے کل پرسو کی جو رانہ سنا کی سٹیٹمنٹ سنی کہ پانچ بندے ہی در سے اُدھر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد آج کیا کہا کہ کل اگر ہم ہار جائیں گے تو ہم اس کے بعد طریق اعتماد پیش کرنے گے کوئی اعتماد پیش کرنے کا طریقہ ہے اس کے بعد تو ہوگا حلف ہونے کے بعد چھ ماہ تک اعتماد کی طریق پیش ہی نہیں کی جا سکتی یہ کیا باتیں ہیں اس کے باوجود آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب سے باوجود ہیں اور ناتے دوتے ہوئے وہ سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست میں سیاست کو پراغندہ کرنا ان کا وزیرہ ہے اور یہ جگر پر چلے رہیں گے اور ذاتی مفاضات کی سیاست ہر چیز میں سے پیسے نکال لیں یارہ سو ارب روپے نیم کرنے کرمین کر کے پیدا اٹھا لیا دو سو پہلے چار سو ارب روپے سرکور اڈیٹ کا دیا تھا بغیر آڈٹ کے میں اس کمیٹی کا سربراہ تھا میں نے انکوائری کی اور تھرٹی فائی پرسنٹ آڈٹ کے اندر یہ رپورٹ آئی آڈٹ کی انہوں نے ایک دن کے اندر چار سو ارب روپے دے دیا ایک دن کے اندر صبح آج دس مجھے فائل چروع ہوئی رات کو ساڑھے آٹھ مجھے سٹیٹ بین کو پاکستان سے پیمنٹ کروائی گئی آج پھر انہوں نے آتے ہی دو سو چودہ ارب روپے کی پیمنٹ کی ہے سرکور اڈیٹ کی یہ سرکور اڈیٹ کی پیمنٹ کیوں کرتے ہیں مجھے بتائیں بغیر آڈٹ کے کرتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں انہوں نے یہ آئی ٹی پیز کے ساتھ معاگے کروائے جو انہوں نے یہ فیسرے کروائے کہ ڈالر میں اس کی پیمنٹ ہوگی اور جتنی پیداواری ان کی حصیت ہوگی اس کے مطابق ان کو پیسے دیے جائیں گے جو انہوں نے سو خریدے یا نہ خریدے یعنی اس لیول کے مادے کرپشن ہے کہ نہیں ہے آپ بتائیں اور پھر آتے تو پیسے آگا صاحب میں تو سینے پہ آتھ رکھ کے آپ پہ کہہ دیں آپ بھی سینے پہ آتھ رکھ کے آگا صاحب جاتے ان کو سہمت نہیں دیکھتے بہت سلا آگا جاتا بہت سلا یہ ان کی سیاست ہے سینے پہ آتھ رکھ کے سج بولوں گی تو آپ بھی سینے پہ آتھ رکھ کے سج بولیے گا کہ یا تو اس منٹ میں پیسہ جلتا ہے یا خوف جلتا ہے جب ان کے بل منظور ہونے تھے یا آپ کے بل منظور ہونے تھے تو ان کے نمبرز کام ہو جاتے تھے پیزینچو صاحب کے حوالے سے جب ہوا الیکشن ہونے تھے سینٹ پہ تو ابھی بندے ادھر سے ادھر ہو گئے اس وقت خوف تھا اس وقت ٹیلی فون کالز کوئی اور کرتا تھا اب ٹیلی فون کالز کوئی اور کر رہے تو پاکستان کی سیاست کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی فون ہے اس دنیا میں اور وہ کیا جاتا ہے اور اب میں صرف یہ بتا دیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بھی بتائیں کہ کل والے الیکشن میں کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے کیا صاف اور شفاف یہ بات ہوگی کیا یہ پورا پروسس صاف اور شفاف ہوگا کیونکہ جب الیکشن ہو رہے تھے پنجاب میں یہ بیس سیٹوں پر اس وقت بھی یہ کہا گیا الیکشن کمیشنر برے الیکشن کمیشن بری ایکس اور وائی فیکٹر پھر فلاں نے یہاں کر دیا فلاں نے یہ کر دیا ہمارے بولنگ سیشن پہ چلے گئے پھر بھی آپ کو جیت کی ملی پاکستان تحریک انصاف کو تو اب مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھے بتائیں کل کے جو انتخابات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بک رہے ہیں چلے گئے پھر بھی آپ کو وہ فگر حاصل ہے نمبر گیم آپ کے ہاتھ میں کیا ممکن ہے یہ نمبر گیم شفٹ ہو جائے اور اس کو شفٹ کرنے میں ایک سب سے بڑا ہاتھ کیا صرف شباز شریف صاحب کا ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا دیکھیں ہمارا یقین ہے کہ سپریم فورڈ پاکستان کے سامنے جو معادہ ہوا تو اس کے اوپر مندرامت ہوگا حمزہ شباز شریف میں ایگری کیا اور وہ معادہ اگر اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو کل الیکشن جو ہے وہ صافر شبا ہوگا اور سپریم فورڈ پاکستان اس کو منیٹر کر رہی ہے انہوں نے ٹائم کٹ مقرر کیا ہوا ہے ہمیں اس بات پر بلکل یقین ہے کہ سپریم فورڈ پاکستان کے سامنے بیٹھ کے حلفن جو معادہ کیا گیا اس کے اوپر عمل درامت ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے کتئی طور پر نہیں ہے آٹھ فیسلے آپ نے دیکھا پچھلے ایک ماہ کے اندر آٹھ فیسلے کی سار میرا سوال میرا سوال یہ نہیں ہے کہ مونیٹر کون ہے میں نے سوال کیا کہ مداخلت کون کر رہا ہے میرا مسئلہ یہ نہیں ہے سار سپریم فورڈ آخری مونیٹر کا روح ادا کر رہی ہے مجھے بتا ہے مداخلت کون کر رہا ہے حلکہ ربق سیون کے اندر جو کچھ وہ ایلیکشن کمیشن کر رہا ہے آپ دیکھ رہی ہیں آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ریٹرننگ آخر بیٹھا ہوا بغیر امیدواروں کوئی کو بھلوائے اکیلا بیٹھا ہوا وہ ووٹوں کی گنتی کر رہا ہے وہ یہ سواتھی صاحب سواتھی صاحب آپ کو کیا سواتھی صاحب کے پاس آتی ہوں سواتھی صاحب یہ بتا دیجئے کیونکہ ایلیکشن کمیشن کے وارے سے تو تحفظات تھے لیکن آپ ایلیکشن کمیشن کا کل رول تو نہیں ہے بس کم یہ ایک سیٹ کے اوپر اگر ری کاؤنٹنگ نہیں کی تو چلے اتنا رول ان کا ہو سکتا ہے لیکن مطلب دماغ لوگوں پر اثر انداز تو وہ کل نہیں ہوتے پنجاب اثر ملی میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کل کون مداخلت کر سکتا ہے بی بی میں دیکھیں بنیادی طور پر میں اب بھی ایک اپنی اپریہنشن شو کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے حمزہ اور اپنا زرداری اور نو سربازوں سے جو ہے چلا جائے گا تو ان کی بڑی سیاسی موت ہے یہ پنجاب کے بل بوتے پہ فیڈرل حکومت جو ہے یہ کر رہے ہیں اس لیے رانہ سناؤلہ نے یا دوسروں نے جو کچھ کہا یہ ہر کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو یہ 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 کامل علی آغا صاحب جو ہے بڑے اچھے نیت کے اور بڑے اچھی زبان کے مالک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نہیں دنیا کی کوئی کورٹ آ جائے یونائٹڈ نیشن آ جائے انہوں نے وہ کرنا ہے جو ان کے مفاد کے اندر ہے کیا سائی زیادہ انہوں سے مراد نون لیگ ہے انہوں سے مراد نون لیگ ہے یا کوئی اور ہے انہوں سے مراد کیا ہے زرداری اور نون لیگ یہ مکرو چہرہ جو ہے مکرو چہرہ جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں ان کی بالکل ڈالک بات کر رہا ہوں کہ زرداری شعباز اور نواز شریف جو ہے نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس کا کوئی تعلقہ ہو دیکھیں اس وقت ملک جس ڈگر کے اوپر پہنچ چکا ہے کوئی بھی نہ سپریم کورٹ نہ دوسری عدالتیں جو ہیں کھڑ سکت دیں آدھی رات کو اس لیے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک اب تباہی کی طرف چل جائے گا کہ جب ایک پارٹی نے یا کوئیلیشن پارٹر نے جیت کر ایک سو اٹھاسی سیٹیں لی ہیں اس میں اگر کمی پیشی ہوتی ہے تو یہ داروں کی ذمہ داری ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ابھی بھی کل چار بجے تک بہت بڑا ٹائم ہے سننے میں کوئی نجومی نہیں ہوں لیکن ہوگا اس لیے ہوگا کہ ان کی سیاسی موت ہے ان کو اخلاق سے کردار سے کیا ہوگا سواتھی صاحب کیا ہوگا جمہوریت سے خریدوں کی جو بھی آپ نے یہ ٹائم سواتھی صاحب کہہ رہے ہیں ہوں گا کیا ہوگا جی دس بارہ دنٹے کے اندر یہ ہر طرح سے ضمیر خریدیں گے ہر قیمت اگر جائیں گے اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کی قیمت اب چلی گئی انہوں نے لوگوں کی نزاز کو دیکھ لیا ہے جب جنرل الیکشن آئے گا تو ان کا صفائے ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور جو زرداری نے ان کے خلاف جو گیم کھیلی ہے زرداری تو آج بھی کہتا ہے کہ اب پنجاب میرا ہوگا بلکل ہوگا اس لیے کہ اب انشاءاللہ تعالی نو لیکٹ کا صفائے ہوگا اب جو ہے زرداری کو اور ہمارا مقابلہ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر کچھ کرنے کے لیے ان دس بارہ گھنٹوں کے اندر ہر کچھ کریں گے اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو زرداری چینج کر پائیں گے ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ہو جہار ہو جائے ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں کہ آپ کو لگتا ہے اور قیمت تو بہی لگتی ہے نا جہاں قیمت تیہہ ہوتی ہے کہ آپ بکنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے تو قیمت تو بہی لگتی ہے دیکھیں 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 یہ بڑا منجا ہوا سیاستدان ہے لوگوں کے نفس کو سمجھتا ہے لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلقات اس کے ہیں یہ اگر روک لے تو روک لے باقی دوسری طرف سے اگر یہ کہہ دیں کہ وہ ہر طرح سے جس طرح کامیاب ہو رہا تھا کہ ایک خاتون کو اتنی بار جو ہے ٹیلی فون کہتا ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جس وقت ہم نے سترہ پندرہ سیٹیں جو ہے جیتی تھی میں نے اسی وقت جو دوست بیٹھے ہوئے سے سامنے میں نے کہا اب صحیح لڑائی شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی دنیا کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے زرداری اس مکرو چہرے کو کیا ضرورت ہے کہ دوبارہ چودری شجاعت کے پاس جاتا ہے جب چودری شداج نے ایک دفعہ کی دیا کہ جس کے پاس منڈیٹے حکومت کرنا جو ہے پنجاب کے اندر اس کا حق ہے یہ اخلاقیات کو بھی چیلنج کریں گے یہ ہمارے ضمیر کو بھی چیلنج کریں گے ان کو خریدیں گے اور ہر وہ کام ان بارہ گھنٹوں کے اندر یا تیرہ گھنٹوں کے اندر کریں گے کہ جو دنیا کی دھرتی کے اوپر جو ہے کوئی نہیں ہوتا لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم عبران خان کی قیادت میں قوم بن چکی ہے وہ اب پل پل کی خبر رکھتے ہیں آپ دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے آپ نے بڑا تابناک منظر آپ سے پیش کر دی کہ کامیر علی آغا ساب سے آ کر بات کریں گے کہ جو خدشات اس وقت سواتی صاحب کو ہیں وہ بھی ہونی خدشات سے دو چار ہیں اور بیرے لے ہمارے سے موجود ہے کامیر علی آغا صاحب آپ نے گفتگو سنی آزم سواتی صاحب کی سواتی صاحب نے سر بریک پر جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے درہوں نے خدشات کا اظہار کیا اور درہوں نے ایک پوزیٹیو بات آپ لوگ کے لیے یہ بھی کہی ہے کہ آپ کے سیاسی جو جو آپ کے راپتے ہیں لوگوں سے وہ بہت اچھے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ روپ پائیں لیکن they will stop at nothing یعنی کہ نونلیگ اور زرداری کہیں پہ بھی نہیں رکیں گے اور یہ کوشش کر لیں گے کہ کل ناکام ہو جائیں پرویزرائی صاحب آپ کو یہ خچا ہے سر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میں پہلے بھی اس کر چکا ہوں کہ یہ آخری دم تک پورا گند ڈالنے کی کوشش کریں گے یہ پرہ گندہ سیاست کے موجد ہے انہوں نے کبھی کم نہیں کی یہ کل چار بہے تک نہیں چار بہے کے بعد بھی یہ گندی ڈالیں گے جیسے رانسنا نے کہا کہ ایک گھنٹے کے اندر ادم اتواز کی تاریخ میتنی آئیں گے یعنی وہ لاسکتے ہیں یا نہیں لاسکتے ہیں لیکن انہوں نے سیاست کو پڑا گندہ رکھنا ہے وہ انہوں نے قسم کہی ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کی عادت ہے اور یہ کوشش کریں گے اور اس دوران بھی آج واقعی بارہ چورہ گھنٹے جو باقی ہے اس کے اندر بھی یہ کوشش تو کریں گے لیکن الحمدللہ ہمارے بندے انٹیکٹ ہیں ایک جہاں میں وجود ہے اور ہم نے ان کو پوری طرح اپنا محفوظ رکھا ہوا انشاءاللہ اور سارے لوگ جذباتی اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور بڑے متعید ہوگے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کل وہ اکٹھے جائیں گے اسمبلی کے اندر اور ووٹ ڈالیں گے اور ان کے چیرے جو ہے ان کو دالدار کریں گے ان کی سکرپشن اور ان کی دادری کی جو کوششنے نکام بنائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور مزیر اعلیٰ پرویز الائی صاحب بن گئے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جسرہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چار صوبے ہو جائیں گے پاکستان ایریکین صاحب کے پاس ایک آپ کے پاس کوالشنک میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ کہیں دوسرے دن کے استیفے دے دیں جی ہم جا رہے الیکشن کی طرف کیونکہ ظاہر ہے پجاب سے استیفے دیتے ہیں تو پھر آپ سینٹر میں نہیں روک سکتے اور یہ پریشر بیلڈ کرنے کیلئے پجاب رکھا جا رہا ہے یا سیاست سیاست کو آگے مزید جنرل لیکشن سے لکھ لے کے جانے کا یہ رستہ ہے ایک پیار کیا گیا ہے یہ سیاست میں کوئی حرص آخر نہیں ہوتا لیکن ایک بات تو بڑی کلیر ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا ہوگا جو عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے اس کے اوپر منوان عمل درامت ہوگا ایک حرف کا بھی فرق نہیں آئے گا اور اسی وقت یعنی چودی پرویل ماری صاحب کہہ چکے ہیں اگر وہ مجھے کہیں گے تو ایک سیکنڈ کے اندر میں جو ہے وہ سمجھیں توڑ دوں گا تو اس کے بعد تو کوئی بات نہیں رہتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی واضح کفیت ہے اس میں ہی بہاں والی کوئی بات نہیں ہے اور ہماری طرف سے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کبھی بھی اپنی کمیچمنٹ کو بسام نہیں کیا گیا انشاءاللہ یہ بھی ہمارا وطیرہ ہے اور ہماری یہ سلاسط کے اندر جو ہماری فہادیت ہے اور فہالیت ہے یہ اس کا الحمدللہ ایک نشان ہے آجا آقا صاحب آخر میں صرف یہ بتا دیجئے گا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جب بھی کسی جیس سے ناخوش رہی ہے یا اس نے اس کو نامنظور کیا ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف دیکھتی ہے اور سپریم کورٹ جاتی بھی ہے اور سپریم کورٹ میں بلدی آتی انتخابات دلے ہوئے تو اس کے لئے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے ہر حوالے سے وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں اگر کل پرویز الہی صاحب کی میرے موں میں خواہ اگر ہار ہو جاتی ہے تو آپ بھی سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے میں نے کہا آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اگر الہی صاحب اگر ہار گئے تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے یا سیاسی مدان میں اور مزید مجھے آپ کا بلکل سوال سمجھ نہیں آیا آپ آرہی ہے آگا صاحب آرہی ہے آپ آرہی ہے آگا صاحب آپ آرہی ہے میں کہہ رہی ہوں سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف جب بھی ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس میں ان کو لگتا ہے انصاف کے مطلاشی ہیں وہ ظاہر ہے انصاف ان کو بھئی سے ملے گا آپ کیا کریں گے آگا صاحب سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں آگا صاحب سپریم کورٹ جائیں گے اگر پرمیز الائی صاحب ہار گئے تو کیا کریں گے نیکس ٹپ کیا ہوگا اگر پرمیز الائی صاحب ہار گئے تو سپریم کورٹ جائیں گے کون جائیں گے میں نے کہا آپ اگر پرمیز الائی صاحب ہار گئے تو کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گے نہیں سمجھا رہی کی آپ ستوال سمجھے سیگنلز ویک ہے آگا صاحب سوری آپ کو میں نہیں آپ کو بتا پائی اور نہ آپ سنپائے لیکن مورے پروگرام کا جاتا ہے